بسم اللہ وآخمان وآہیم السلام علیکم ویڈیوز کا یہ سلسلہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی رہنمائی کے لئے بنایا جا رہا ہے قرآن پاک میں حج کرنے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے سورت الباکرہ آیات نمبر 197 سے 203 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ ہے ان آیات کا حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو وہ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے اور اے اکلمندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم ارفات سے لوٹو تو مشہرِ حرام کے پاس ذکرِ الٰہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایات دی حالانکہ تم اس سے پہلے را بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلبِ بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے پھر جب تم ارکانِ حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بلائی اتا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے نجات دے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے عمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں یعنی آیامِ تشریق میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرہیزگار کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیا جاؤگے یہ تو تھی قرآن پاک کی آیات سورت الباقہ راہ سے اور ان کا ترجمہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں ہم حج اور عمرہ کی باقی تفصیلات پر بات کریں گے جن میں سب سے پہلے تو حج اور عمرہ کے سفر کے عداب شامل ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ احرام کیا ہے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد کیا کیا کام کا نام مستحیب ہیں محضورات احرام کیا ہیں حج کی قسمیں کون کونسی ہیں عمرہ کا سنن طریقہ کیا ہے اور حج کا سنن طریقہ کیا ہے حج کے فرائز یہ سب کچھ آنے والی ویڈیوز میں شامل کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس باس عادت سفر کی بھی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ اور جزاک اللہ